راجستان کی جیت آئی پیل 2021 کا راؤنٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ تو اصل مائنے میں چینہی اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں آبو دابی کے میدان میں کھیلا گیا آئی پیل 2021 کے 47 مقابلے کو جیت کرے چینہی کی ٹیم کو تو کچھ خاص فرق نہیں پڑنے والا تھا لیکن راجستان کی ٹیم اگر اس مقابلے کو ایک ہائی رنڈیٹ سے جیتی ہے تو واقعی میں وہ فلے آف کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور دوستو اس مقابلے کی دانستہ بھی کچھ اسی تحریکے سے لکھی گئی جو سیم سن نے راجستان کی ٹیم کے لیے پہلے گہدبازی چنی پتلے میں جیسے ہی چینے کے کھلاڑی میدان پہ آئے تو رتراج کا ایک وڑ تو شاید اج شتک ٹھوکنے کے مقصد سے ہی آئی تھے میدان میں آ کر ڈپلیسس نے تو زیادہ کچھ نہیں کیا لیکن کا ایک وڑ کے بلے سے 43 گندوں میں پچاسا نکل گیا تھا دوستو کوئی کھلاڑی کچھ خاص یوگدان نہیں دے پایا کیول ایک پر لے باز کے جس کا نام ہے رتراج گائک وڑ دوستو گائک وڑ اپنی توفانی پاری کے چلتے چینے کی ٹیم کو نہ صرف سو کے پار لے گئے بلکہ ڈیڑھ سو کے پار بھی جس کھلاڑی نے پندرہ گیندوں میں 32 سن چڑھ کر چینے کی ٹیم کو ایک اور بڑی بڑت دلا دی پھر دوستو گائک وڑ نے بھی آخری اوور کی آخری گیند پر چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کو 189 تک پہنچا دیا تھا ان کا یہ شتک درشاہ رہا تھا کہ اب راجستان کی ٹیم کے لئے جیت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکی ہے ان کا ہارنا تہہ اور اس ٹورنمنٹ سے باہر ہونا بھی لیکن آئی پیل کے گیم میں اکثر وہی ہوتا ہے جو سوچا نہیں ہوتا اور اس بار بھی بلکل ویسا ہی ہوا سو راجستان کی ٹیم کو جیتنے کے لئے 190 رن چاہیے تھے لیکن میدان میں آکر راجستان کے سبی بلے بازوں نے ایک جھٹ ہو کر چینے کے گیند بازوں کے پرخچے اڑا دیئے اور دھونی کی نید اڑا دی دوستو میدان میں آکر راجستان کی ٹیم کی سرامی جھوڑی یعنی کہ ایون لیویز اور یہ سسوی چیس وال نے کچھ ایسا کر دیا جسے دیکھ کر سب حیران تھے دوستو چیس وال کے بلے سے 19 گیندوں میں پچاسا نکل چکا تھا ان کی چوکے اور چھکوں بھری پاری نے چھے اوور میں ہی راجستان کی ٹیم کو اسی کے پر پہنچا دیا ایون لیویز کی بات کر جائے تو وہ کونسا پیچھے تھے بارہ گیندوں میں ان کے بھی 27 رن تھے جہاں لیویز نے دو چوکے اور دو چھکے چڑے تو وہیں چیس وال کے نام چھے چوکے اور تین چھکے رہے اتنی چھوٹی پاری میں دونوں کھلاڑیوں کے وگٹ گرنے کے بعد ایسا لگا کہ مقابلہ پھر سے چیننے کے پاس چلا گیا لیکن میدان میں آبا چکے تھے سیمسن اور شیوام دوبے اور دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کی بلے بازی کو چیننے کبھی نہیں بھول پائی کی جان سیمسن نے بڑی سمجداری سے بلے بازی کرتے ہوئے 21 گیندوں میں 28 رن لگا دیئے تھے وہیں دوبے تو دوستو تیس گیندوں میں اپنا پچاسا پورا کر چکے تھے حالانکہ دوستو آگے چل کر سنجو سیمسن ضرور آؤٹ ہو گئے لیکن شیوام دوبے کا ساتھ دینی آئی چوش فلپس نے بڑی سمجداری سے اور سوچبوس طریقے سے میدان پر بیٹنگ کری مقابلہ ایسے موڑ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر راجستان کی ٹیم کو جیتنے کے لیے 19 گیندوں میں ماتر 10 رن چاہیے تھے فلپس نے چھکا چڑا مقابلہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا اور 17 گیندوں میں دو رن چاہیے تھے جس کے بعد راجستان کی ٹیم بڑی آسانی سے جیت گئی ان اس جیت کے ہیرو دوستو واقعی میں راجستان کے یوہ رجھوڑے ہیں جن میں سے ایک نام ہے شیوام دوبے کا جن کے بلے سے 41 گیندوں میں 63 رن نکلے تو وہیں جیس وال نے 21 گیندوں میں پچاس رن لگا کر اتحاس ہی رچ دیا راجستان کی ٹیم واقعی میں آئی پیل کے گیم میں ہے لیکن آپ سب ہی ان سب کھلاڑیوں کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوستار 21 کا ایک اور رومان چکوہ 47 مقابلہ چین نئی اور راجستان کی ٹیم کے پیچھ میں کھیلا گیا آبود آبی میں یہ مقابلہ کھیلا تو جا رہا ہے لیکن چین نئی کی ٹیم کا اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں وہ تو 18 انکوں کے ساتھ ویسے ہی پوائنٹ سیول میں شکھر پر ہیں پلے آف میں کالی فائی بھی کر چکے ہیں لیکن راجستان کی ٹیم کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتی ہے اور انتو اس مقابلے کی شروعات ایسی رہی جس کے بارے میں راجستان کی ٹیم کے کپتان اور کھلاڑیوں نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا دراصل دوستو اس مقابلے میں ٹاوس جیتا راجستان رویلز کی ٹیم کے کپتان سنجو سیمسن نے انہوں نے پہلے کی اندبازی کرنے کا فیصلہ کیا جیسا کی ہر کوئی یوئی کے میدانوں میں کر رہا ہے کرکار ایسا کریں بھی کیوں نہ کیونکہ ریزلٹ انہی کے فیور میں ہے جو پہلے کی اندبازی کر رہے ہیں لیکن چیننے کی ٹیم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو آج جب چیننے کے بلے باز میدان میں اترے تو انہوں نے راجستان کی ٹیم کے پرخچے ہی اڑا کر رکھ دئے یا پھر خاص طور پر بات کریں تو ریت راج کائک وڑ نے دوستو کائک وڑ نے آج اپنے بلے سے اتحاس ہی رچ دیا ہے ایسا کارنامہ کر دکھایا جو کہ شاید دھونی بھی نہ کر پائے ہو کئی سالوں میں آپ کا بتائیں دوستو کہ چیننے کی ٹیم کی سلامی جوڑی میں شروعات کر رہے فاف ٹپلسز اور رت راج کائک وڑ نے میدان پر آتے ہی چوکے اور چھکوں میں ڈیل کرنا شروع کر دیا تھا اسے پہلے کہ پاری کا پانچویں عمر ختم ہوتا چیننے کی ٹیم کا سکور سکور بڑ پر پچاس پار کر چکا تھا حالانکہ دوستو اس بیچ ریت راج کائک وڑ کا ساتھ نوارے فاف ٹپلسز پھر پچیس سن پر آؤٹ ہو گئے راہل تیواتیا کی گیند پر لیکن ان سب وگٹ گرنے کا اثر آج ریت راج کائک وڑ کو رتی بھر نہیں پڑا دوستو آپ کو بتا دے کہ فاف ٹپلسز کا وگٹ گرنے کے بعد رہنا بھی دوران پر آؤٹ ہو گئے لیکن کریس کے دوسرے چھوڑ سے لگاتار پہترین بلے بازی کر رہا ہے گائک وڑ نے ترتالیس گیندوں میں اپنا پچاسا جڑ دیا ان کون جانتا تھا کہ گائک وڑ نام کا اصلی طوفان تو ابھی آنا باقی ہے دوستو ارد شدک پورا ہوتے ہی جیسے ہی موین علی میدان پر گائک وڑ کا ساتھ دینے آئے گائک وڑ نے چوکے اور چھکوں کی برسات کرتے ہوئے ماتر چھپن گیندوں میں بانوے رنٹھوک ڈالے اور اتنی طوفانی پاری کے اندر دوستو اس کھلاڑی نے نو چوکے واپ پانچ چھکے جڑ دیئے تھے اطلب کی چھانسٹ رنٹوں ماتر باؤنڈری سے ہی آئے تھے حالانکہ دوستو اس بیچ موین علی اور رائیڈو بھی فلو پھو کر چلے گئے لیکن دوستو ورطراج گائک وڑ کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر آ چکے تھے اتنے ہی مجبوط جوڑیدار رویندر جڑے جا اور دوستو جڑے جا نے تو جو کیا اسے دیکھ کر گائک وڑ تک حیران ہو چکے تھے طوفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے ماتر پندرہ گیندوں میں دوستو جڑے جا کے بلے سے پتیس رنٹ نکل گئے اس بیچ انہوں نے چار جوکے تو وہیں ایک شاندر چھکا بھی جڑا لیکن سب کو تاجب تو اس بات کا ہو رہا تھا کہ شطک جڑنے کے لیے اب گائک وڑ کو پانچ رنوں کی ضرورت تھی آخری اوبر کی تین گیندوں جڑے جا ہی کھیل گئے تھے مطلب کہ آخری تین گیندوں پر چھے رن چاہیے تھے اپنی گیند پر بھی سنگل لے کر سٹرائک دی گئی گائک وڑ کو پانچویں گیند پر کوئی رن نہیں آیا لیکن چھٹی گیند پر گائک وڑ نے چھکا جڑ کر اتحاسی رج دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ گائک وڑ نے اتنا خطرناک چھکا جڑا آخری اوبر کی آخری گیند پر کہ اس سے نہ صرف ان کا 101 رن بن کر شتک ہو گیا کہ آئی پیل کے دیہاس میں سب سے تیج شتکوں میں سے ایک بن چکا ہے 2021 میں آئی پیل کے سیزن کا یہ اب تک کا دوسرا بھی شتک ہے دونوں ہی شتک یو واکھ ہلاڑیوں کے نام ہے لیکن دوستو گائک وڑ کا آخری اوبر کی آخری گیند پر یہ چھکا جڑ کر شتک لگانا واقعی میں اسے دیکھ کر تو دھونی بھی اٹھ کر تالیاں بجانے لگے لیکنہ جڑے جا نے آنکر گائک وڑ کو گلے لگایا اور واقعی میں اسی چھکے کی بدلت چینے کی ٹیم نے ویروہ دی ٹیم کو 190 کا لقش دیا سارے دیش میں دوستو گائک وڑ کے چھکے کی بات ہو رہی ان کے شتک کی بات ہو رہی ہے پلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو راجستان کی ٹیم سے ہارنے کے بعد بری طریقے سے بھڑا گئے مہندر سنگھ دھونی اگرکار ہار کا ٹھیک رہا کس کے سر فوڑا اور کس کے چلتے چینے کی ٹیم ہاریز پر دھونی نے کیا کہا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی دوسرے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے چینے کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا بنا نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور بتائیے گا دوستو چینے کی ٹیم راجستان کی ٹیم کو 190 کا لقش دے کر بھی سات وکٹ کے انتر سے ہار گئی ہے یہ اب تک کی چینے کی ٹیم کی انتے دیکھ کے چیز کرنا آسان ہوگا لیکن چینے کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے میدان میں آتے ہی تابر توڑ بیٹنگ شروع کر دی نہ صرف ریتراج گائکورڈ نے نینہ لگائے بلکہ فاف ٹپلسس کے بلے سے بھی کئی خوب شاٹ نکلے ٹپلسس 20 سے 25 انپر آؤٹ ہوئے اس کے بعد موہین علی رائے ڈو سوریش رہنا کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن گائکورڈ کا ساتھ دینے کے لیے پھر میدان میں جڑے جا پہنچے اب تک دو سو گائکورڈ اپنا ارد شتک پورا کر چکے تھے اور اس کے بعد تو وہ چھپن گیندوں میں سیدھا بانوے پر پہنچ گئے ایک ہی اوور میں بائیس رن جڑ کر ان دونوں کے لڑیوں نے پھر سے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا جڑے جا نے پندرہ گیندوں میں بتیس رن لگا دیئے پھر کیا ہونا تھا آخری اوور کی آخری گیند پر شتک جڑ کر گائکورڈ نے اپنا شتک پورا کیا مقابلہ جیتنا لگ بگ ناممکن تھا لیکن تب بھی راجستان کی ٹیم کی طرف سے حساسوی جیس وال شیوام دوبے سنجو سیمسن جیسے کھلاڑیوں نے ایک جٹ ہو کر دھونی کی چینے کی ٹیم کو پٹک کر رکھ دیا اس میچ کو پورے ساتھ وگٹ کے انتر سے جیت لیا اپنے ٹیم کی اتنی بوری ہار پر کیا بولے ہیں مہندر سنگھ دھونی اور ان کا کیا کہنا ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں تو سو دھونی نے اپنے بیان میں کہا ظاہر سی بات ہے کہ اس میدان پر آپ کبھی بھی ٹوس نہیں ہارنا چاہیں گے نظری میں جب میں نے اس پیچ کو پڑھا یہی پایا کہ دوسری ننگز میں جو بھی ٹیم اس پیچ پر بلے بازی کرے گی ان کو گیند پر کافی اچھی پکڑ ملے گی فیصلہ بھی پہلے گیند بازی کا ہی رہتا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میدان پر اگر ڈھائی سو کا سکور بنتا تو وہ ایک ایسا لکشی ہوتا جسے بچایا جا سکتا تھا ایرہ ہماری ڈیم کے کھلاڑیوں نے بہت اچھا پردیشن کر کے دکھایا خاص طور پر روت راج کا ایک ورڈ نے وہ اپنی قابلت دنیا کو دکھا چکے ہیں لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے اپنی بلے بازی کری اور انتیم اوور کی انتیم گیند تک میدان پر ٹکے رہے وہ زیادہ مائنے رکھتا ہے مشرط کے لئے تو ان کو بدھائی دینا ہی چاہوں گا لیکن ہمارے گیند بازوں کو سیکھنا ہوگا اپنی گلتیوں سے ایک سو نبے رنوں کا ٹارگٹ کوئی چھوٹا لکش ہے تو نہیں اور اسے بچانا کوئی بہت ہی بڑا کار ہے تو نہیں گیند بازوں نے راجستان کی ڈیم کو زیادہ لائٹلی لیا اور صحیح سمیں پر وکٹ نہ ملنے کے چلتے ہماری ڈیم کے گیند بازوں پر ہی پریشر اتنا زیادہ ہو گیا کہ مقابلہ ہاتھ سے کب نکلا کسی کو خبر ہی نہیں ہو پائی کہ جیت کا شیر جاتا ہے راجستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو یوہ کھلاڑی جیسے کی اس اس وی چیس وال اور شیوم دوبے نے سب کو بتایا ہے کہ وہ کسی بھی ستیدی میں اپنی ٹیم کو جتا سکتے ہیں